خلوت میں پاکیزگی وَمَن خَاشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَعِبِ وَجَعَ بِقَلْبِ مُنِیبِ سُرَا قَوْف آیت نمبر 34, 39 اور 34 کو پڑھئے گا کہا جو رحمان سے تنہائی میں ڈرتا ہے غیب کے دو مطلب ہے اللہ کو بین دیکھے بھی ڈرتا ہے اور وہاں بھی ڈرتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے اور ڈرتا کس سے ہے رحمان سے اہلِ علم نے لکھا ہے مفسیرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی صفت رحمان کے آنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو اس کو پتا ہے میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اس کے باوجود بھی یہ رب سے ڈرتا ہے ہم کہتے کوئی بات نہیں خیر ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے ہم کہتے خیر ہے قَامًا خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَعَ بِقَلْبِ مُنِیبِ رجوع کرنے والا اللہ کی طرف مائل ہونے والا دل رکھتا ہے اور تنہائی میں رحمان سے ڈرتا ہے اللہ کے قرآن میں لکھا ہے اللہ اعلان کریں گے روزِ قیامت اُدْ خُلُوْحَا بِسَلَامُ آج اللہ کی تیار کردہ نعمت والی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ دن ایسا ہے ایک بار داخلہ ملے گا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے یہ اللہ کی طرف سے انام ہے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ تنہائی اور خلوت میں ڈرنے کے فائد دنیا میں بھی ملتے ہیں آخرت میں بھی ملتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تنہائی میں ڈرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ کی تفسیر میں امام بخاری کتاب و تحید میں اور باب و کلام ربی مَا آلِ الجنہ قائم کرتے ہیں اور مرجیہ کا موتازلہ کا جواب دیتے ہیں جو اللہ کی صفت کلام کے منکر ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ رب قیامت والے دن بھی اہلِ جنہ سے کلام کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے ہر طرح کی نعمت مل جائے گی اللہ ان سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے کوئی اور نعمت تمہیں ملنی چاہیے خیش کرو کہیں گے اللہ ایسا تُو نے جو کچھ ہمیں چاہیے تھا اس سے زیادہ دے دیا ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَا لَهُمْ مِنْ قُرَّاتِ آئِيُنْ ہماری آنکھوں کی تھنڈک کن کن چیزوں میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اللہ سب کچھ تو دے دیا ہے اب ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کہیں گے نہیں ایک چیز باقی ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت جنت میں ہوگی اللہ کہے گا اے جنت والوں آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں آج کے بعد کبھی نراز نہیں ہوں گا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا سُرَالْ بَيِّنَا اے تنبر ساتھ اور آٹھ کو پڑھئے گا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اُولَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِیجَةِ جو ایمان والے ہوتے ہیں نیکیہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا قرآن شاہد ہے کا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سے بہتر کوئی مخلوقی کوئی نہیں ایمان والوں سے کوئی بہتر نہیں عمل صالح کرنے والوں سے کوئی بہتر نہیں ہے اور آگے چل کے اللہ کہتے ہیں جزاؤہم اندہ ربہم ان کو اللہ کے ہاں بڑی جزا ملنے والی ہے بڑا عجر ملنے والا ہے جنات و عدن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت خالدین فیہا عبادہ تجری من تحت ہالانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا عبادہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ انام ملا کیوں آخری جملہ اور ہمارے موضوع کا اختتام باتیں اور بھی بڑی ہیں فرمایا ذالی کالی من خاشیہ ربہ یہ مقام صرف اسے ہی ملے گا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس لئے میرے بھائیو ہمیں بیچائیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے بن جائے اور ہر وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو خوف ہو خاص کار خلوت کی زندگی میں تنہائی کے احلم ہاتھ میں اور الہدگی کی جو ہماری زندگی ہے جس کو ہم پرائیویسی کہتے ہیں اور اس پرائیویسی میں ہم کس کس طرح کی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اگر اس خلوت کی زندگی میں تنہائی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر زہری نمازیں روزے حج زکاة صدقہ خیرات وحض و نصیت یہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اللہ ان کو گرد و غبار بنا کے ہوا میں اڑا دے گا اور یقیناً جس کی نیکیاں ختم ہو گئیں وہ جہنم کا اندن بن جائے گا اللہ ہمیں اپنی خلوت کو پا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارے نوجوان بھائی بہنیں بیٹیاں بیٹے ان کی زندگیوں میں میری زندگی میں آپ کی زندگیوں میں کئی بار ایسے لمحات آتے ہیں یہ موبائل اس قدر فتنہ ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز لازمی سامنے آتی ہے لہٰذا ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے اگر ہم اس سے سرف نظر کرتے ہیں دھیان پھیر لیتے ہیں اس ویب سائٹ کو اس ایپ کو اور اس کمرشل بریک کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم بچ جائیں گے اور اگر ہم نے انجوائے کرنے کے لیے کون سا ارادہ تن دیکھ رہے ہیں بس سامنے آ گیا ہے تھوڑی دیر دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا اگر یہ کفیت پیدا ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے اور ایسا ایمان قیامت والے دن ہمیں آگ سے نہیں بچا سکے گا اللہ ہمیں سیمانوں میں قرآن و سنت کی سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے